جب کھسکتا ہوا وہ تیسری منزل پر پہنچا تو اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے جسم کو روکا اور پھر تیزی سے جسم کو اچھال کر اس منزل پر بنے ہوئے ویسے ہی سراغ میں ٹانگیں پھسا دی پیرو کو دوسری طرف موڑ کر اس نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اب اس کا جسم دیوار کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اس نے اپنے جسم کو آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھانا شروع کیا ساتھی وہ جسم کو دوسری طرف جھٹکا دیتا رہا اور پھر ایک زوردار جھٹکے سے اس کا آدھا جسم دوسری طرف نکل گیا اب وہ آسانی سے باہر آ گیا وہ ایک طویل رہداری میں کھڑا تھا اس پوری رہداری میں سرک رنگ کا کالین بچھا ہوا تھا وہ کالین کے درمیان چلنے کی بجائے سائٹ پر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ ایک فولاجی دروازے پر رک گیا دروازے کے باہر ریڈ چیف کے نام کی تختی موجود تھی دروازے کے اوپر سرک رنگ کا بلپ چل رہا تھا یہ ریڈ چیف کا دفتر تھا جہاں سے ریکارڈ روم کو راستہ جاتا تھا میتھائیس نے کوٹ کی اندرونی چیپ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس کی سائٹ سے ایریل نکال کر اس نے باکس کے کونے میں لگا ہوا بٹن تبا دیا باکس کے ایریل پر سفید رنگ کی روشنی چمکنے لگی یوں لگ رہا تھا جیسے ایریل کے سرے پر ہیرہ لگا دیا گیا ہو رہداری میں جلنے والے بلپوں کی روشنی میں وہ چمک رہا تھا باکس کے درمیان ایک چھوٹا سا بلپ جلنے پجھنے لگا میتھائیس نے سانس رکھتے ہوئے ایریل کو دروازے کے ساتھ لگا دیا یہ باکس سرکٹ بریکر تھا میتھائیس جانتا تھا کہ اگر سرکٹ بریک نہ ہو سکا تو پھر اس کا مارا جانا لازمی تھا لیکن جیسے ہی ایریل دروازے سے ٹھچ ہوا زوردار چھماکہ ہوا اور دروازے کے اوپر چلنے والا بلپ بجھ گیا البتہ باکس پر جلنے بجھنے والا بلپ اب مسلسل جلنے لگا تھا میتھائیس کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہت پہل گئی وہ حفاظتی سرکٹ بریک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے ایریل بند کر کے باکس جیب میں ڈالا اور پھر ایک ماسٹر کی نکال کر اس نے دروازے کے لوک میں ڈال کر اسے تیزی سے دائیں بائے گھمانا شروع کر دیا چند لمحوں بعد ہی کٹا کی آواز سنائی تھی اور لوک کھل گیا میتھائیس نے چابی باہر نکالی اور دروازے کو آہستہ سے دھکیل دیا پھولا دی دروازہ کھل گیا اندر کالین بچھا ہوا تھا اور دروازے کے سامنے ایک مقصود قسم کا خوبصورت پائیدان رکھا ہوا تھا میتھائیس چند لمحے گور سے اس پائیدان کو دیکھتا رہا پھر وہ اچھل کر اس طرح اندر داکل ہوا کہ اس کے پیر پائیدان پر پڑھنے کی بجائے کالین پر جا پڑے حالانکہ اسے پائیدان کے متعلق کچھ علم نہ تھا لیکن پائیدان کی مقصود بناوٹ کی وجہ سے وہ چوکن نہ ہو گیا تھا اندر پہنچ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے کمری کی مشریقی دیوار کی طرف بڑھا جس کے پیچھے وہ خوفیہ ریکارڈ روم تھا ریکارڈ روم کھولنے کے لیے ریڈ چیف کو اگوا کر کے اس سے وہ مقصود فکریں بلوانا ناممکن تھا اور ساہر ہے رات کے وقت ریڈ چیف ہیٹکارٹر کے نیچے تہکانوں میں موجود اپنی خوفگاہ میں سویا ہوا ہوگا اس لئے اس نے ایک اور طریقہ سوچ لیا تھا وہ چونکہ کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا رہا تھا اور اس نے سیویل انجنئرنگ میں ماسٹر ڈگری لی ہوئی تھی اس لئے دیوار کو دیکھتے ہی اسے اس کی ساتھ کا علم ہو گیا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس دیوار کے پاس پہنچا اور پھر اس نے اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا یہ گول چکر سا تھا جس کے درمیان تیز دھار کی ایک چھوڑی لگی ہوئی تھی اس نے دیوار کے کونے سے ذرا ہٹ کر اس چکر پر لگی ہوئی چھوڑی کو دیوار کے ساتھ لگایا اور پھر اپنے پورے جسم کا دباؤ اس چکر پر ڈال کر اس نے اس چکر کے کونے میں لگا ہوا بٹن دبا دیا سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی چھوڑی دیوار کے اندر خوش گئی اب وہ چکر دیوار کے ساتھ چپک گیا تھا میتھائیس نے اس چکر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے نیچے کی طرف دبایا سرر کی تیز آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ چکر نیچے ہوتا گیا اور سمیٹ اور گرد اڑھ اڑھ کر کالین اور میتھائیس کے جسم پر پڑھنے لگی کافی نیچے آ کر اس نے دباو ختم کیا اور پھر اسے کونے کی طرف دھکیلا کونے تک لے جا کر اس نے اسے اوپر اٹھانا شروع کر دیا اور پھر اسی طرح پہلے والی بلندی پر لے جا کر اس نے اسے کونے کی مخالف سمت کی طرف دھکیلا اور پھر کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دیوار کا ایک مستطل ٹکڑا کٹ کر اندر ایک دھماکے سے جا گیا اب وہاں دیوار میں ایک مستطل نمہ خلا بن گیا تھا دوسری طرف کا کمرہ صاف نظر آنے لگ گیا تھا وہ اس کھلا کو پار کر کے اندر کمرے میں پہنچ گیا یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ الماریاں رکھی ہوئی تھی ہر الماری کے اوپر سرک رنگ کا بلب جل رہا تھا الماریاں لوہے کے سیف نمہ تھی میتائز اس چکر کو بند کر کے واپس جب میں ڈال چکا تھا اب وہ پچھلی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک الماری کی طرف بڑا جس پر ایلیون کا ہنسہ لکھا ہوا تھا یہ وہی الماری تھی جس میں کاغذات مقصود رینج کے ذریعے پہنچائے جا سکتے تھے سوفیار نے بتایا تھا کہ دستاویزات کی فائل گیارہ نمبر کی الماری میں موجود ہے کیونکہ اس کے سامنے یہ اندر پہنچائے گئے تھے الماری کے اوپر سرک رنگ کا بلب جل رہا تھا میتائز نے قریب پہنچ کر دوپارا جیب سے وہی سرکٹ بریکر نکالا اور اسے آن کر کے لگا ہوا بلب بج گیا میتائز نے جلدی سے اس کا ہنڈل پکڑ کر زور سے کھیچا الماری کے پٹ کھل گئے اندر ایک ہی سرک رنگ کی فائل موجود تھی جس کے اوپر موٹے موٹے لفظوں میں ہلکہ موت لکھا ہوا ساپ نظر آ رہا تھا اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھانی چاہی مگر دوسرے لمحے اس کے جسم کو ایک زورتار چھٹکا لکا اور وہ جیسے اڑتا ہوا پشت کے بل پیچھے زمین پر جا گیا اس کے ساتھ ہی دور دور تک تیز سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگی میتائز سے آخری لمحات میں چتید ہماکت ہوئی تھی فائل کو بھی حفاظتی انتظامات میں رکھا گیا تھا اس کے گرد بھی نظر نہ آنے والی ریس موجود تھی اور میتائز نے ان کا سرکٹ بریک کیے بغیر فائل کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف پیچھے جا گیا تھا بلکہ خطرے کی سائرن بھی پوری عمارت میں بجنے لگے تھے اب اس کا اس چوہے دان سے زندہ بچ کر نکلنا محال تھا لیکن وہ نیچے گرتے ہی بجلی کیسی تیزی سے اٹھا اور اس نے بڑی پورتی سے جیب سے وہ سرکٹ بریکر نکال کر اس سے فائل کا سرکٹ بریک کیا اور فائل اٹھا کر اسے کوٹ کی جیب میں منتقل کر لیا وہ سکت گھورایا ہوا تھا کیونکہ سائرن مسلسل بچ رہے تھے اور اسے معلوم تھا کہ چند ہی لمبوں میں اسے گھیر لیا چائے گا فائل اٹھاتے ہی وہ بجلی کیسی تیزی سے مڑا اور پھر دبتر میں پہنچ کر وہ ایک جمپ لگا کر رہداری میں آیا اور دورتا ہوا اسی سرکٹر پڑ گیا جس کے ذریعے وہ اس رہداری میں داکھل ہوا تھا اس نے سرکٹر میں داکھل ہوتے ہی جمپ لگایا اور ایک رسے کو پکڑ لیا دوسرے لمبے وہ بندر کیسی پھرتی سے اوپر کو چڑھنے لگا لیکن ظاہر ہے کھسکنے کی نسبت اوپر چڑھنا ہزاروں گناہ محل تھا اور ابھی وہ دو چار ہاتھی اوپر چڑھا تھا کہ رسے کو زوردار حرکت ہوئی اور میتائیس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمبھالا ورنہ وہ اس اچانک حرکت کی وجہ سے یقینہ نیچے گر جاتا دوسرے لمبے وہی رسہ تیزی سے اوپر ہوتا گیا میتائیس نے اپنی خوش قسمتی پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا لیفٹ نیچے سے اوپر آ رہی تھی اور یہ اتفاق تھا کہ جس رسے کو اس نے پکڑا تھا وہ اوپر جا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ والا رسہ نیچے جا رہا تھا اس طرح جیسے جیسے لیفٹ اوپر آ رہی تھی میتائیس بھی رسے کو پکڑے اوپر چڑھا جا رہا تھا اور پھر یک لک لیفٹ رک گئی اب میتائیس آخری منزل والے سراغ کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے جلدی سے رسے کو پکڑ کر اپنے جسم کو اس سراغ کی سیدھ میں کیا اور دوسرے لمحے اس کی ٹانگیں سراغ میں گھس گئیں اس نے اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ اچھل کر اس سراغ سے باہر چھت پر آ گیا یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سائرن بجھنے کے بعد وہ سب لوگ نیچے سے اوپر آئے تھے انہیں چھت کے متعلق خیال بھی نہ تھا کہ چھت کے ذریعے سے بھی کوئی نیچے اتر سکتا ہے میتائیس دورتا ہوا اس تنہی ہوئے رسے تک پہنچا اس نے ہاتھ ہلا کر ہٹل کی چھت کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس نے جیب سے مقصود انداز کے بنے ہوئے دوسرے دستانے نکال کر انہیں جلدی جلدی پہننا شروع کر دیا ان دستانوں کے اندر کی طرف ابریوئی گانٹے بنی ہوئی تھی ان کی مدد سے بارک رسی کو مضبوطی سے پکڑا جا سکتا تھا دستانے پہن کر اس نے اچھل کر تنی ہوئی رسی کو پکڑا اور پھر وہ انتہائی تیز ربطاری سے ان دستانوں کی مدد سے اوپر ہوتل کی چھت کی طرف بڑھتا گیا اس کے ہاتھ بجلی کیسی تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور اس کا جسم رسی کے ساتھی فضا میں لٹک رہا تھا وہ جلد از جلد ہوتل کی چھت تک پہنچ جانا چاہتا تھا کیونکہ اس سے خطرہ تھا کہ اگر وہ لوگ چھت پر پہنچ گئے تو پھر اس کا بچنا محال ہو جائے گا اسے دور سے گولی بھی ماری جا سکتی تھی اور رسی کاٹ کر بھی اسے نیچے گرائے جا سکتا تھا چونکہ دستانوں کی گاٹوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ رسی پر مضبوطی سے جم جاتے تھے اور اسے کنسٹرکشن ورک کے دوران اکثر اس قسم کے رسیوں پر چڑھنے اور اترنے کی مقصود تربیت حاصل تھی اس لئے اس کی اوپر چڑھنے کی رفتار خاصی تیز تھی درمیان میں پہنچ کر اسے ہوتل کی چھت پر کھڑے ہوئے ڈاکٹر وگلی اور اس کے ساتھی ساب نظر آنے لگے تھے اس کے ہاتھ مسلسل تیزی سے حرکت کرتے رہے اور وہ ہوتل کی چھت کے قریب ہوتا گیا اس کے لئے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا اس سے نیچے عمارت میں برپا ہونے والی افرہ تفریقی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس کے لئے زیادہ خطرناک جگہ ہوتل اور اس عمارت کا درمیانی کھلا تھا کیونکہ یہاں سے وہ آسانی سے نظر بھی آ سکتا تھا اور اسے ہٹ بھی کیا جا سکتا تھا اس کے ہاتھ اور زیادہ تیز رفتاری سے چلنے لگے جلدی آو میتھائیس بیٹے جلدی عمارت کی چھت پر لوگ چڑ رہے ہیں اچانک ڈاکٹر وگلی کی چیکتی ہوئی آواز سنائی دی اور میتھائیس نے اور زیادہ تیزی سے ہاتھ مارنے شروع کر دیئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہٹل کی چھت پر پہنچ گیا وہ بری طرح ہاپ رہا تھا باو بی رسی کٹ کر پہک دو ہم نیچے جا رہے ہیں ڈاکٹر وگلی نے چیک کر اپنے ایک ساتھی سے کہا اور خود وہ میتھائیس کو پکڑے تیزی سے سیڑیوں کی طرف دوڑتا گیا کاغذات میں لے آیا ہوں میتھائیس نے ہاپ دے اور دوڑتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے اور پھر وہ اسے سیڑیاں اتار کر پہلے نیچے لے گیا اس کے بعد وہ لفٹ کے ذریعے ہوتل کے گراؤنڈ فلور پر اترنے کی بچائے نیچے تہکانوں میں اتر گئے یہ یہ کہا میتھائیس نے حیرت برے لہجے میں کہا اگر ہم فوری باہر نکلے تو دھر لیے چاہیں گے میں نے پہلے سے اس کا بندوبست کر رکھا ہے ڈاکٹر وگلی نے کہا اور پھر جیسے ہی لفٹ رکی وہ باہر نکل کر تیزی سے میتھائیس کو لے کر ایک دروازے میں داخل ہو گیا یہ ایک رہداری تھی رہداری کے اقتطام پر ویٹر روم تھا وہ میتھائیس کو لے کر ویٹرز روم میں گھز گیا وہاں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا جلدی کرو وردی پہل لو تمہارا نمبر 30 ہے اور تمہاری ڈیوٹی ہال میں ہے جلدی کرو اس آدمی نے میتھائیس سے کہا اور میتھائیس یونیفارم لے کر جلدی سے چھوٹے کیبن میں گھز گیا چند لمحے بعد جب وہ باہر آیا تو وہ ویٹر کی یونیفارم پہنے ہوئے تھا اس نے اپنا لباس تہہ کر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس آدمی نے جلدی سے ایک تھیلہ اٹھایا اور لباس اس میں ڈال کر ڈاکٹر ویگلی کے ہاتھ میں دے دیا آپ جائے میں اس کا چہرہ ذرا بدل لوں اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس میں سے ایک مسہ نکال کر میتھائیس کے چہرے پر چپکا دیا ناک میں سپرنگ ڈال کر اسے مزید چوڑا کر دیا ایک زکم کا نشان جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوا تھا وہ اس نے اس کی تھوڑی کے نیچے چپکا دیا اور پھر ایک آئینہ اٹھا کر اس نے میتھائیس کے سامنے کر دیا میتھائیس یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی شکل یک لک بدل گئی تھی گوڈ شو مسٹر کبیر میتھائیس نے مسکراتے ہوئے کہا اب تم نے سیدھے ہال میں میرے ساتھ چلنا ہے تمہاری ڈیوٹی ٹیبل نمبر تری پر ہے اور اس ٹیبل پر ڈاکٹر ویکلی موجود ہوگا اس لئے تم نے کچھ نہیں کرنا صرف کاؤنٹر کے پاس کھڑے رہنا ہے باقی میں سمال لوں گا کبیر نے کہا اور میتھائیس نے سر ہلا دیا پھر وہ میتھائیس کو ہمرا لیے مختلف رہداریوں سے گزر کر ہال میں پہنچ گیا ہال آدھے سے زیادہ کھالی تھا میتھائیس کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو گیا اس کی نظرے میز نمبر تین پر پڑی جس پر ڈاکٹر ویکلی بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے کافی کا کپ تھا وہ بڑے مطمئن انداز میں اس کی چسکیاں لے رہا تھا اسی لمحے ہال کا مین گیٹ کھلا اور دس بارہ افراد اندر داخل ہوئے ان سب کے چہرے ستے ہوئے تھے میتھائیس انہیں دیکھتے ہی چونک پڑا کیونکہ ان میں وہ دھڑ عمر آدمی بھی موجود تھا جس نے اسے پوچھ گوچھ کی تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے سیدھا کاؤنٹر کی طرف آئے ریڈ ماسٹرز وہ دھڑ عمر نے کاؤنٹر مین سے انتہائی کرکلہچے میں کہا اوہ یا سر کاؤنٹر مین نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا خاموشی سے کھڑے رہو میرے آدمی پورے ہوتل کی تلاشی لے گے ہمیں ایک مشکوک آدمی کی تلاش ہے وہ دھڑ عمر نے کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے مختلف لیفٹوں کی طرف پڑ گئے وہ دھڑ عمر وہیں کھڑا رہا اس کی تیز نظریں ہال کا جائزہ لے رہی تھی جبکہ میتھائیس اس کے پیچھے کھڑا دل ہی دل میں حض رہا تھا کہ جسے یہ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے قریبی کھڑا ہے اس کے ساتھ دو تین اور ویٹر بھی کھڑے تھے ہال کو چیک کرنے کے بعد وہ دھڑ عمر تیزی سے مڑا اور پھر اس کی نظریں میتھائیس اور دوسرے ویٹرز پر جم گئی وہ چندلہ میں انہیں گوھر سے دیکھتا رہا پھر اس نے اپنا رکھ موڑ لیا تقریباً دس مٹ بعد اس کے ساتھی واپس آ گئے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے ہم نے چیک کر لیا ہے کوئی مشکوک آدمی نہیں ہے ان میں سے ایک نے کہا ٹھیک ہے بہرحال ہوتل کی نگرانی چاری رکھو ہو سکتا ہے وہ آدمی کسی ایسی جگہ چھپا ہوا ہو جہاں سے وہ بعد میں نکلے اُدھر عمر نے انہیں آہستہ سے لہچے میں ہدایت دیتے ہوئے کہا جناب بات کیا ہے کاؤنٹر مین نے ڈرتے ڈرتے کہا یو شیٹ اپ اُدھر عمر نے گھراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا میتھائیس کھڑا مسکراتا رہا پھر وہ آدھی رات تک وہیں رکا رہا آدھی رات کو جب ویٹرز کی شفٹ ختم ہوئی تو وہ ویٹرز کو ان کے گھروں میں چھوڑ آنے والی بس میں بیٹھ کر ہوتل سے نکلا چیپ سوپروائزر کبیر اس کے ہمرا تھا اور بس نے انہیں ہالڈ سٹاوپ پر اتار دیا چونکہ یہ ویٹرز کی مقصود بس تھی اس لئے اسے کسی نے چیک نہ کیا اور وہ کبیر کے ساتھ چلتا ہوا بڑے اتمنان سے ڈاکٹر وگلی کی ریاہشگاہ پر پہنچ گیا کبیر اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور میتھائز بڑے اتمنان اور سکون سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا تھا جو یقیناً اس کا مقام ہیڈکوٹر کی نظروں میں اور بھی بڑا دیکھا ایک خاصے بڑے ہالنما کمرے کے درمیان میں ایک میس کے گرد چار افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور تین مرد تھے تین مردوں میں ایک میتھائز ڈگلس اور ارسلان تھا جبکہ چوتھی لڑکی اس کی بیوی تھی فرکندہ جسے سب فرقی کہتے تھے وہ ہلکہ موت کی اسپیشل ایجنٹ تھی ہیڈکوٹروں سے خاص خاص معاقب پر ہی سامنے لاتا تھا ورنہ اسی جنگل میں بنے ہوئے اپنے کارٹیج میں ہی رہتی تھی ان چاروں کو مقصود آرڈرز کے تحت ایک جگہ اکھٹا کیا گیا تھا میتھائز نے چونکہ ڈگلس اور ارسلان کی کٹیاک پہنچنے سے قبل ہی دستاویزات حاصل کر کے مشن مکمل کر لیا تھا اس لئے ہیڈکوٹر نے ڈگلس اور ارسلان کو واپس پلا لیا تھا اور ڈاکٹر ویکلی کی زبردست درخواس پر میتھائز کو برائے راست ایک کلاس سپر ایجنٹ بنا دیا گیا تھا چار ہفتے تک ایک پہاڑی کے اندر بنے ہوئے خصوصی تربیت گاہ میں بڑی سخت قسم کی تربیت دی گئی تھی اور میتھائی سہر امتحان میں پورا اترا تھا اسی تربیت گاہ سے اسے برائے راست یہاں لیا گیا تھا اور یہاں آ کر وہ پہلی بار ڈگلس ارسلان اور اس کی بیوی فرکندہ سے ملا تھا ان لوگوں نے سے بڑے کھلے دل سے کوش آمدیت کہا تھا اور براہ راست ایک کلاس سپر ایجنٹ بننے پر مبارک بات دی تھی چند لمحو بات میس کے درمیان میں پڑے ہوئے گلدان کے پھولوں کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا اور وہ چاروں چونک کر سنبھل گئے ہیلو ٹاپ ہٹکوٹر چند لمحو بات ہی گلدان میں سے ایک بھاری آواز سنائی تھی یا سر ارسلان اٹینڈنگ سپر ایجنٹ کوڈ نمبر 3030 ارسلان نے سب سے پہلے اپنا تاروخ کراتے ہوئے کہا سر ڈگلس اٹینڈنگ سپر ایجنٹ کوڈ نمبر 1111 اس کے خاموش ہوتے ہی ڈگلس بول پڑا سر فرکندہ اٹینڈنگ سپیشل ایجنٹ کوڈ نمبر 1343 فرکندہ نے اپنا تاروخ کرایا سر میتھائیز اٹینڈنگ سپر ایجنٹ کوڈ نمبر 3131 میتھائیز نے سب سے آخر میں اپنا کوڈ دوراتے ہوئے کہا کو یہاں اکٹر کرنے کا مقصد تمہیں اہم میشن پر بھیجنا ہے تم چاروں پاکشیا پہنچو گے وہاں کینگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں ایک نوجوان جو بظاہر احمق مسکرا اور لابالی سا نوجوان ہے اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے اس کا نام علی عمران ہے اور ویسے وہ اپنے آپ کو پرنس او ڈھم بھی کہلاتا ہے پاکشیا ہے سنٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رہمان کا لڑکا ہے لیکن انہوں نے اسے مدد سے گھر سے نکال رکھا ہے وہ پاکشیا سیکریٹ سرویس کا فریلانسر ورگر ہے دنیا کا سب سے خطرناک سیکریٹ ایجنٹ ہے اب تک ہزاروں کی تعداد میں مجرم اس کے ہاتھوں ختم ہو چکے ہیں بے شمار انتہائی طاقتور تنظیموں کا وہ خاتمہ کر چکا ہے اب وہ ہلکہ موت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے اس نے پاکشیا میں ہلکہ موت کے سنٹر کو ایک ہی روز میں تباہ کر دیا ہے پاکشیا سنٹر کا چیف کینگ مارٹین ریکارڈ سمیت وہاں سے فرار ہو کر ہیٹ سنٹر ایک خصوصی جیٹ راکٹ کے ذریعے آنے والا تھا لیکن این موقع پر اسے عبران نے پکٹ لیا اور پھر کینگ مارٹین اس کے ہاتھوں مارا گیا اور ریکارڈ بھی اس کے ہتے چڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہلکہ موت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص سلاکوں کے پیچھے پہنچ گیا اور ٹاپ ہیٹ کارٹر کو یہ بھی دلہ ملی ہے کہ وہ ساغہ لینڈ کے کرنل فریدی کے ساتھ مل کر ٹاپ ہیٹ کارٹر کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اس لئے ٹاپ ہیٹ کارٹر نے اس کے فوری قتل کا حکم سادر کر دیا ہے اور اس کے قتل کا یہ مشن تم چاروں کو سوپا گیا ہے ارسلان تمہاری ٹیم کا انچارچ ہوگا باقی تفصیلات تمہیں فائل کے صورت میں مل جائیں گی اس میں علی عمران کا فوٹو بھی موجود ہے اور اس کے دو حبشی ساتھیوں کے فوٹو بھی اسی فائل میں ہے کوئی سوال گلدان سے نکلنے والی بھاری آواز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بوس ٹاپ ہیٹ کارٹر کا منصوبہ وہ کیسے بنا سکتا ہے دنیا میں کسی کو خبر نہیں کہ ٹاپ ہیٹ کارٹر کہاں ہے فرقی نے پوچھا ٹاپ ہیٹ کارٹر کا منصوبہ